اب میں آپ کو تازہ تریمات بتاتا ہوں کووڈ سے پہلے یعنی جنوری سے پہلے دو ڈھائی مہینے سے ایک بابا ہیں ان سے اور ان کے ایک ساتھی ہیں نام نہیں لے رہا میں وہ رابطے میں آئے کیسے رابطے میں آئے آپ کو معلوم ہے مالی مشکلات اتنی ہیں کہ میری سیکیورٹی کے انتظامات بھی میرے ساتھی دے رہے ہیں بھائی ایسائے والوں پلان بڑا نا کلتافزن کے ساتھی دے رہے ہیں تو ہم کچھ کر سکتے ہیں آ جاؤ وہ میرے ساتھیوں کو بھی آزمان لینا ہم تیار ہیں اللہ حفاظت کرنے والا بہت بڑا ہے عظیم ہے اللہ اکبر تو وہ آیا ایک دن میرے پاس کہے لگا کہ ایک بابا ہے لاہور وہ دمدرود کرتے ہیں اور بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں اچھا میری ایک عادت ہے میرے پاس کوئی بھی آیا اور کہے گا آپ خلق جگہ بات کر لیں وہ دعا کر دیں گے تو میں بات کر لیتا ہوں میں کبھی انکار نہیں کرتا اس سے میں بات کر لیتا ہوں تو میں نے کہا کیا کرا ہاں نہیں رات کے دو بجرہ تھے لندن یا ایک بجرہ تھا یا بارہ بجرہ تھے میں نے کہا اس وقت وہاں پہ تو چار چار بجرے ہوں گے کہنے نہیں وہ تحجد وغیرہ پڑھتے ہیں اور رات بار پڑھتے جاتے ہیں ابھی جاگ رہ رہے ہیں جب مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ باہر پہلے سے بات چیت کر چکتا ہے مجھ سے بات کرا دی انہوں نے بات ہوتے 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 بہت لملی بات ہوئی اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا بات اس پہ ختم ہوئی ہے کہ اچھا وہ اگر یہ دوبارہ سلسلات یہ جو دوریاں ہیں اور انسان ہیں یہ ہو جاتا ہے پھر میں نے بتایا کہ میں نے آج پاکستان مردعباد کا اسی رات کو میں نے معافی نامہ لکھا اس کے دوسرے دن معافی نامہ لکھا میں نے جنرل قمر باجوا سے معافی مانگی میں نے تمام پوجی جنرلوں سے معافی مانگی جو میری طبیعت کے خلاف تھا جو میری سوچ و فکر کے خلاف تھا میں نے قوم کی خاطر معافی مانگی وہ آج بھی موجود معافی نامہ ہے کہنے لگے اچھا آپ مجھے بھیج دیجئے میں نے وہ معافی نامے بھیجوائے ان کو انہوں نے پڑھا کہا اتنے معافی نامے ہیں یہ تو اس کے بعد تو تحجب مجھے بھی ہوتا ہے آپ کیا کرے رہے ہیں آپ دوبارہ بات کا سلسلہ کہیں سے شروع ہو تو کیسے کریں گے میں نے کہا میں قمر باجوا یا آئی ایس آئی کا چیف فیض حمیر صاحب جو ہیں ان دونوں میں سے بات کروں گا ان میں سے کسی اور جنرل منل سے بات نہیں کروں گا کٹھی اس کے بعد ان کا آنا جانا آپ پارا ہوتا رہا اسلاحباد ہوتا رہا پھنڈی جاتے تھے اسلاحباد جاتے تھے تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے بابا صاحب اور یہ تیہ ہو گیا کہ بھئی آنات بہتر ہوں گے سب کچھ ہوگا آجتہ آجتہ پھر یہ ہوا کہ اٹھارہ مارس آپ منا لیجیے یہ تیہ ہو گیا وہ سب باتیں ریکارڈ کے اوپر موجود ہیں میں نے رافتہ کمیٹی سے کا اجلاس کیا سی ای سی کا اجلاس کیا میں نے تمام یونٹ کا اجلاس کیا یوکے والوں کا اجلاس سب کا اجلاس کرنے دیا سب کو بتا دیا ہے کہ کیا کیا باتیں ہوگیں گے کیوں الطا حسین کے بارے میں پرانے جو ساٹھ ستر پیسٹھ سال کے یہ اسی سال کے ہو چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ الطا حسین نے کوئی بات کدھی اپنے ساتھیوں سے نہیں چھپائی نہیں چھپائی نہیں چھپائی نہیں چھپائی وہ پسے پردہ سودے کرنے والا آدمی نہ تھا نہ ہے نہ مرتیدن تک ہو تمام ساتھیوں نے کہا چلیے کوئی بات نہیں آزباتیں ہیں دیکھتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے اگر ہمارے ساتھ ایمانداری سے اس مرتبہ فوجی جنرلوں نے بات چیت کی تو ہم مذہبت جواب دیں گے بہنوں کی آنکھوں میں آنسو ماں کی آنکھوں میں آنسو تحریکی ساتھیوں کی آنکھوں میں آنسو پرانے نئے سب کی آنکھوں میں آنسو اور سب کہنے لگے ہم جائیں گے اٹھارہ مارچ کو ہم ضرور جائیں گے سارے ای ایس ٹی پی ایس ٹی اور بہدرہ باد کے آفیس خالے سارے خالی کہاں چلے گئے بھائی نہیں نہیں ابالتاب بھائی تو پھر جو تیسرا فریق تھا اس نے کہا کہ فلا برگیڈیر صاحب نے یہ کہا ہے کہ الطاب بھائی کا آوڈیو میسج نکلوا دیں اس سے وائرل ہو جائے گا اور بہت اچھا ہوگا میں نے طبیعت کی ناسازی کے پبا جون میں نے میں نے آوڈیو میسج نکال دیا اب آوڈیو میسج جو نکالا تو وہاں تو پھر فاہر ہے دلوں میں برسوں کی دبی چنگاریاں شولوں میں تبدیل ہو گئی اور لوگ ناچنے لگے رکس کرنے لگے کہ اب چلو چلو پکا چلو چلو مکہ چوب چلو 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 مکہ چوب چلو ہر جگہ یہی نعرے گونج نہیں لگے اچانک پھر آیا کہ نہیں وہ وہ کچھ تصادم کا خطرہ ہے اطلاع ملی ہے وہ کون تصادم کرے گا اپنے گھر کی تقریب کو خوشی کی کون بھارے گا کہ نہیں ہمیں کوئی اندازہ ہے کوئی اطلاع ملی ہے سیکریٹ ہمیشہ ہمیشہ سیکیورٹی ایجنسیز کو اطلاع مل جاتی ہیں ہمیں اطلاع ملی یہ 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 ہوگا ہمیشہ